پترکار ربی کانت کے ساتھ مار پیٹ کرنا ایک ایک علاق عوال دو ہم ایک ہیں پترکار ربی کانت کے ساتھ مار پیٹ کے خلاف میں عوال دو ہم ایک ہیں ڈاکٹر سنجیب کمار بیدھائیق مرداباد پروسطہ بیدھائیق ڈاکٹر سنجیب کمار حوث میں آؤ جو ہمارے سینئر پترکار ہیں ان کی سلکشہ کی مانگ کرتے ہیں اور وہاں جو تتھاکتیت دبنگ کے دوارا کہا گیا کہ میرا نیوز کیوں نہیں چھاپتے ہو میرا نیوز نہیں چھاپوگے تو تم کو جان مار دیں گے ان کے ساتھ مار پیٹ کیا گیا ہے ہم جانسوپران اس دبنگ اپرادیوں کے خلاف کڑی کاربائی کرنے کی ہم لوگ مانگ کرتے ہیں آج لوگ کانتر کا چوتھا اسٹم میڈیا ہوتا ہے پترکار ہوتا ہے کہا گیا ہے کہ جہاں نہ پہنچے ربی وہاں پہنچے کبھی جہاں نہ پہنچے سرکار وہاں پہنچے پترکار یہ پترکار آج آم جنتہ کا آواز کو سرکار اور پرساسن تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور سرکار اور پرساسن کی آواز کو آم جنتہ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں یہ میڈیا کرمی یہ میڈیا کرمی کے ساتھ اس پرکار سے انیائی کیوں یا ہم ایکس پرسن پسنا چاہتے ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں آج ہمرا یہ سانکیتک طور پر دھرنا پردرسن سبھا ہے اور پتلا دھن کات کرم ہو رہا ہے جدی ہماری مانگوں کو پورا نہیں کیا جائے گا ربی کان چورسیا کو سرکشہ نہیں دی جائے گئی اور ڈاکٹر سنجیب کمار پر کانونی کاروائی نہیں کیا جائے گا ایف آئر نہیں کیا جائے گا ان پر کتھوڑ کاروائی نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارا آندولن جاری رہے گا تمام پتکاروں کی ہیت کی بات کرنے کا کام کرتے ہیں اس لیے ہم مانگ کرنا چاہتے ہیں جلادیکاری ایس پی اور ڈی جی پی سے بیہار سرکار سے کہ پتکاروں کو سرکشہ ایکٹ کانون بنائی جائے پتکاروں پر آج پورے دیش میں پورے بیہار میں حملہ ہوتا ہے ہتیا ہوتا ہے دھوٹھا مقادمہ کر دیا جارہا ہے پتکاروں پر یہ حملہ کیا جاتا ہے اس کے بیڑوز میں آج ہم لوگ یہ دھرنا پرسن کر رہے ہیں جدی سمیہ رہتے پتکاروں کو نیائے نہیں ملے گا ربی جانچ ورسیہ اور نصیم ربانی کو نیائے نہیں ملے گا تو ہم اس کے خلاف میں آنے والے سمیہ میں آندولن کو اور تیز کرنے کا کام کریں گے بہت ہی بہادری کے کام کیے ہیں انہوں نے اور اس سارا بات کو بتائے یہاں پر پتا چلا ہے کہ بیدھائک جی بہت پہلے سے بھی بہت سارے پترکار کے ساتھ اس طرح کے دھٹنا کر چکے ہیں لیکن سرم سے لوگ جو ہے بتایا نہیں کسی کو بہت سارے وہاں پہ ناغرک بھی ہیں جو ان کے خلاف اگر کچھ بولتے ہیں ان کا پرتی گویندی اور بھی جو بولتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ان پہ بھی کیسوس کروا کے جیل میں بند کروا دیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے گندہ راج نیتی نہیں کرنا چاہیے ایک بیدھائک کے پوشٹ بہت اوچا ہوتا ہے سمیدھان میں یہاں پہ ایک آئی جی دی آئی جی کے برابر جو ہے ایک بیدھائک کا پوشٹ ہوتا ہے اتنا اوچا اس کا درجہ ہے سمیدھان میں لیکن اتنا براب پوشٹ پہ رہتے ہوئے اور اس طرح کے تچھے کام کریں گے تو سماج میں ان کا کیا ہی جت رہے گا میں ان سے یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے جو کر رہے ہیں آپ اپنے بھوش کو خراب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے کال کال شرک پانچ سال کی ہوتی ہے جن پر تینی دھی کے اگر اس طرح کے آپ بھرنیت کام کریں گے پترکاروں کو دھمکائیں گے وہاں کے عام پبلک پر جھوٹی مکروا کریں گے تو جنتہ آپ کو پھر جو ہے ماں آپ نہیں کرے گی اگلا بار آپ نہیں جیت پائیے گا یہ تو تیہ اور اس بات کو جو ہے پورا جو ہے پورے کھگریہ جلانے برکے پورے بیہار میں یہ بات پھائل چکی ہے کہ سنجیب ڈاکٹر سنجیب کمار جو بیدھائک ہیں پروکتہ کے وہ جو ہے بیرو چیف بولتا کھگریہ کے ربیتان چوڑسیاجی پر جو ہے حملہ کیے اس کو گالی گلم کیے جان سے مارنے کے دھمکی دی یہ تو پورا پھائل چکا ہے ہم چاہیں گے ڈاکٹر سنجیب کمار پروکتہ بیدھائک دوارا کھگریہ کے بولتا کھگریہ کے پترکار ربی کانک چورسیاجی کے ساتھ جو مار پیٹ گالی گلوٹ کیا ہے اس پر آپ اپنی پتر دیا گئے مطروں کھگریہ جلہ کی انترگت پروکتہ بیدھان سبھا کی بیدھائک ڈاکٹر سنجیب بیدھائک نے بولتا کھگریہ کو اس کو بولا لیا اور بولانے کے بعد اس کو بند کمڑے میں پرتاریت کرنے لگا اور مار پیٹ کرنے لگا اور ترہ ترہ کے اس نے انجام لگا کر بہت بات بولا یہاں تک کی ان کا جو ہے بوڈی گارڈ اس کا ریوالوال لے کر کے پترکار ربی کانچ چورسیاج کو کان میں کان میں سٹا کر کر کے بولنے لگا کہ مادھرچو تم کو اسی جگہ مار دے کولی مار دے تم کو تم کو سب پترکتہ یا میڈیا کڑمی تمہارا سب گانڈ میں بھوسا دے گئے گالی دیتے ہوئے اس کو دھمکایا پترکار نے اس سمیں بولا اس بند کمرے میں کہ آپ کے اندر ہم فسے ہوئے ہیں آپ ہم کو بندھک بنا کر رکھے ہیں آپ جو منحہ کر سکتے ہیں بند کمرے میں لیکن جو آپ مافی مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک قدابی ہمیں مافی نہیں مانگو گا اور میں آپ کا جو گالی گلو یا جو دھمکانے یا کنپٹی میں جو گولی سٹانے جو آپ نے ہم کو ایسا پرتاریت کیا ہے جب میں باہر نکلوں گا اور باہر جائیں گے تب ہم اس کا میں سبق سکھاؤں گا لیکن یہ دمانگ بیدھائک سنجیب کمار نے یہ پترکار جو سوطنطر تو ہوتا ہے میڈیا کڑ بھی سوطنطر ہوتا ہے اس کے اوپر جور جولوم کرنا ایب ہم اس کے ہی نہیں وہ اپنے چھت کے گریب گروے جو جنتا ہے اس پر بھی جور جولوم کرتا ہے اور ان پترکار پر بھی کیا جو آج تک وہ کچھ بولنے پایا چوب چاپ رہا اور اس کے ڈر سے چھپے ہوئے رہا لیکن میں اُس کے جو ہمت کا داد دتے ہیں ہم لوگ دھارس دیئے ہیں کہ آپ کے پیچھے جتنے بھی ہمارے سماجی کاج کرتا ہے میڈیا کر دیئے ہیں اتنا ہی نہیں جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں شربدل کے لوگ ہیں چاہے جادیو ہو بھاجپا ہو آم جنتا پارٹی ہو راجپا ہو لوجپا ہو اتنی آدھی سب ہی لوگ ان کے ساتھ ہیں اور کل ہی میں نے ایک سربگلیہ بیٹھک کر کے میں اوسوسن دیا ہوں اور لگھگ رویوار کے دن پھر ایک بیٹھک ہے بیٹھک میں ایک نرنے لیں گے اور پروتہ بیدھان سبھا میں اور سنجیب کمار کے آواز پر دھرنا پردرسن دیں گے ساتھ یہ میں جیلا میں بھی دی ایم ایش بی کے پاس دھرنا پردرسن دیں گے میں اتنا ہی کہتے ہیں اپنے بکتت کو سماپت کرتا ہوں جائے ہیں جائے بھارت جائے انکلاب ہنگ گلاب جندہ باد جندہ باد پتکار ایک تا جندہ باد جندہ باد مطلب بارتیہ میسن پتکار سنگ جندہ باد جندہ باد پتکاروں پر حملہ نہیں سہیں گے دو سندر کے چوتھے اصطم پر حملہ نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے ربی کانچو روشیہ مت گھبرانا ہم تمہارے ساتھ ہیں ربی کانچو روشیہ مت گھبرانا ہم تمہارے ساتھ ہیں نسیم ربانی ہم تمہارے ساتھ ہوں جندہ بات پسکاروں کو نیائے دینا ہوگا آہی تو آواز تو ہم ایک ہیں دبنگ بیدھائک مردہ بات